السلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کو اردو خوشکتی کا حصہ دو مکمل کرواؤں گی تو بچو یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے پڑھئے اور لکھئے تو یہاں پر کچھ سبزیاں ان کے نام بتائے گئے ہیں اور ان سے جملے بنائے گئے ہیں تو بچو آپ کو یہ پڑھنا ہے اور صحیح لائن میں اسی طرح سے ان کو تحریر کرنا ہے ترتیب کے ساتھ کیا لکھا ہے گاجر کا رنگ سرکھ ہوتا ہے اس کے بعد گاجر، سبزی، مربع اور اچار کے کام آتی ہے آپ کو یہ خوشکت کرنا ہے اسی طرح سے اس کے بعد مولی کا رنگ سفید ہوتا ہے مولی، سالن اور اچار بنانے کے کام آتی ہے اسی طرح چکندر کا رنگ لال یعنی سرکھ ہوتا ہے اس کا استعمال خون کی کمی میں بہت مفید ہے چکندر کی بناور شلجم جیسی ہوتی ہے تو بچو یہ ایک لائن میں نے لکھتی ہے آپ کو اسی طرح سبی لائنیں لکھنی ہے تحریر کرنی ہے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے آپ کا کچھ جانوروں کے نام تو بچو یہاں جانوروں کے نام استعمال کرتے ہوئے جملے بنائے گئے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں اور پڑھ کر لکھنے ہیں شیئر بہت طاقتور ہوتا ہے شیئر کی گردن پر بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ہاتھی کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے ہاتھی کی ایک بہت لمبی مضبوط سون ہوتی ہے گائے بہت کارامت جانور ہے گائے کئی رنگ کی ہوتی ہے اور دودھ دیتی ہے ہیرن جنگلوں اور سرکس میں ملتا ہے ہیرن بہت تیز دوڑتا ہے لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے لومڑی کی چالاکی کے کئی قصے بڑے مشہور ہیں بکری بہت سیدھا جانور ہے بکری ہمارے لیے دودھ دیتی ہے اسی طرح اگلا ٹوپک ہے آپ کو انگریزی مہینوں کے نام تو بچوں یہ آپ کے انگریزی مہینوں کے نام ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے سب سے پہلے دے رہا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، آگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر آپ کو اسی طرح رکھنا ہے یہاں کچھ جملے بھی دے رکھے ہیں جنوری اس میں اکتیس دن ہوتے ہیں فروری اس میں اٹھائیس دن ہوتے ہیں تیس دن والے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں بچوں اپریل، جون، ستمبر اور نومبر ہیں تیس دن والے مہینے اپریل، جون، ستمبر اور نومبر ہیں تو یہ دو لائنیں آپ کو دے رکھیں ایک لائن میں تیس دن والے مہینے لکھنا ہے اور دوسری لائن میں تیس دن والے مہینے تو بچوں یہاں پر آپ کا ہافیلی کا سلیہ بس مکمل ہوتا ہے آپ کو یہ کام ہافیلی اگزام سے پہلے پہلے حصہ اول اور دوم دونوں چیک کرانے ہیں تب ہی آپ کو آپ کے مارکس دیے جائیں گے اپنا خیال رکھئے اپنا کام صفائی سے تحریر کیجئے اللہ حافظ